بھارت کی آبی جاریت سندھ تاس معایدی کی خلاف ورزی پر علی پور کے دریائے سندھ اور چناب میں پانی کی سطح خطرے کے لیول تک پہنچ گئی ہیڈ پنجنل سرکائی اور گبر ارائی میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا نشیبی علاقوں میں پانی داخل ریڈ الٹ بھی جاری کر دیا گیا جی بلکل بھارت کی جانب سے آبی جاریت کے بعد علی پور کے علاقوں سے گزرنے والے دریائے سندھ اور دریائے چناب میں پانی کی سطح میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا جس کی وجہ سے علی پور دریائے سندھ کے قریبی علاقوں میں گبر ارائی سرکی اور کنائی کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اس وقت کھنڑر مرانی کے مقام پر پانی نشیبی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے جس سے لوگوں کی کرون روپے کی مالیت کی کپاس جنتر وغیرہ کی فصلات دوب چکی ہیں اس وقت دریائے چناب میں ہیڈ پاننن سے ایک لاکھ کیوسے کا ریلہ گزرنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے حکومتی اداروں کی جانب سے قریبی علاقوں میں بھی ریڈ الٹ جالی کر دیا ہے ہیڈ پاننن اور سرکی علی پور کے وہ مقام ہے جہاں پر دریائے سندھ چناب اور ستلج آپس میں آ کر ملتے ہیں جس وجہ سے علی پور کے علاقوں کو سلاب کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے دریائوں کے قریبی علاقوں میں موجودہ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی ہے ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیبرٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں